بلا تحیر دعوت خطاب دیانگا علامہ سید نیم عباس بہاری آف حافظہ بات ذکر محمد و آل محمد فضائل و مساہب دنال ساڑھے دلان و منور فرمان دے میری انتماعات سے کہ جتنے آگ باہر دریدے وچھ محمد تھڑی ہاتھے بیٹھے نے یا آن جو کھل ہوتے نے مہربانی کرو اے سید زیادہ اے اور بڑے دور تو تشریف لائے کے آئے نہیں نا جو مہربانی ہے اور اے ذکر محمد و آل محمد فضائل و مساہب بیان فرمان دے تحلیقِ کائنات کو دیکھا ہے بار بار تحلیقِ کائنات کو دیکھا ہے بار بار شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت اتنی طویل عمر ہے زہرہ کے لال کی ایک مل کے سلوات بڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجب الاترام سیزادہ جناب نعیمت عباس بخاری بسم اللہ بسم اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام و علیہ اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مومناء بالکاسم محمد وعلى آلہ تیبین الطحرین مظلوم المسومین اما بعد فقد کانا فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن او دل ناسے و بیناتے ان الہدا والفرقان صدق اللہ للجل عظیم صلوات پر محمد والمحمد حمد و سنا ہے از ذات عالیہ دے واسطے جڑی حمد و سنا دے لائک درود و سلام صلوات محمد والمحمد دے واسطے جڑی درود و سلام دے لائک نے لکھا رحمتا اور برکتا صحابہ اکرام رضوان اللہ حجمائن دے واسطے جڑی رحمتا اور برکتا دے لائک نے اور انگنت لانت انعبد کردار دوگا دے واسطے جڑی لانتا دے مستحق عزیزان جناب قدر میرے محترم سامین سب تو پہلا دعا ہے کہ لا وعدہ و لا شریک بانیان دے اس میں نہ ترکاوش رو اپنی بارگج قبول و منظور فرمائے بانیان نے اتمام کیتا ہے اپنے میار دے مطابق خالقہ تو عطا کریں اپنی شان دے مطابق میں واجب سمجھ گئے ہر مجلس دے ویچے دعا کرنا واجب سمجھ گئے کیونکہ بندہ جدو بھی کچھ کرے گا اپنی اوقات دے مطابق کرے گا اپنے میار دے مطابق کرے گا اللہ جدو عطا کرے گا اپنی شان دے مطابق عطا کرے گا اللہ کو جدو بھی کچھ منگو اس دے شان دے مطابق منگو محمد والے محمد کو جدو بھی کچھ منگو اونا دے میار دے مطابق منگو میرے محترم سامین ان ٹائم بلکل بھی زیادہ نہیں حاضری جتنی جندی میں کوشش کریں گا کہ نہ دینہ دے حوال دینہ کچھ کچھ پیغام میں پہ بھیش کرسکا بندہ کسی شخصیت دے مطلق کچھ بولنا چاہے ضروری ہے کہ تاریخ دے حوالے تلاش کے جان کہ تاریخ ہے جو شخصیت دا مقام کی مثلا بندہ حضرت امام حسین علیہ السلام دے مطلق کہنا چاہے بندہ حضرت عباس علیہ السلام دے مطلق کچھ کہنا چاہے یا بندہ حضرت حسن علیہ السلام دے مطلق کچھ کہنا چاہے یا بندہ حضرت علی اکبر علیہ السلام دے مطلق کچھ کہنا چاہے یا آلیچو کسے دے مطلق بھی کچھ کہنا چاہے یا کسے نبی دے مطلق کچھ کہنا چاہے یا کسے صحابی دے مطلق کچھ کہنا چاہے ضروری ہے کہ تاریخ دے حوالے تلاش کی تے جان کہ تاریخ ہے جو شخصیت دا مقام کی میں اپنے محترم مجمع دے سامنے امام حسین علیہ السلام دے متعلق چند گلنا کرنا چاہنا اور سوچ رہا کہ کیڑی تاریخ بڑا جیڑی سچ سچ دس سکے کہ حسین کیا ہے سلامتر و جی راضی ہوگی بزرگ کافی بیٹھے مالک تنجز ہے خیر عطا فرمائے جی قبلہ آخر کسے شخصیت متعلق کہنا چاہیے کیونکہ جیڑی شخصیت اتنی بے عیب ہے وہ اتنی بڑی شخصیت متعلق کہنا چاہیے کیڑی تاریخ پڑی ہے کامز کام ہو تاریخ بھی تو کوئی بے عیبی ہونی چاہیے دیئے جو روئی امام مہدنو آسان کرنا قریب کرنا کیونکہ یہ شخصیت بے عیب ہے تحر القادری نے اکھیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اکھیا کہ میں اپنے دووں پتران دینا حمزہ تجعفر نہ رکھ دیا تاکہ حمزہ تنامی زندہ روے تجعفر تنامی زندہ روے نبی پاک نے فرمایا نہیں مل گئے مالک تانو جہاں خیر حطا فرمائے جی جی میرے تنی میں چھوٹا طالب بھی لاما میں کوئی عالم الدین نہیں تسی قرآن لے جاؤ کسے مسجد دے مولوی دے سیر ترک کے پوچھو حسن وی بے عیب نوان دینے تے حسین وی بے عیب نوان دینے انہ چاہے فرق کوئی نہیں کر سکنا فرق صرف اگے پچھے دے جڑا ساڑی نظر دے سامنے پہلا بے عیب ہے انہوں حسن وی بے عیب ہے انہوں حسین وی بے عیب دینے انہیں چاہے فرق ہو نہیں سکنا کیونکہ ہیڈ بے عیب جڑے اتنے بے عیب نے کندے کوئی پچھئے نہیں میں اور مثال دینا اور مثال دینا ایزی ہو جائے گا کیونکہ ایک میں میسیج ہی پہنچانے انشاءاللہ محرم دا توجہ تسی فرمائے تو انہوں پتہ ہے انہ دوہ شہزادیاں نے تختیاں لکھنیاں سان لیکن لطف لو وہ تختیاں لے کے والدہ ماجدہ کوڑھائے بی بی پاک نے فرمایا آج وہ کرے گا جنہوں میرے باب قاضی مقرب کی تاریخ تھا کوئی فیصلہ نہیں جنہا میرے محضہ علی نے لیٹ کیتا ہوئے ایک پہلا فیصلہ ہے حسن تا حسین دا جتے صرف نمبر لگنے سان پہلے نمبر تھے کونے ہیں دوسرے نمبر تھے کونے ہیں آج فیصلہ میرے مولا علی کو لگیا فرما انہوں نے تا فیصلہ آج میں نہیں آج وہ کرے گا جس منو کازی بنا ہے سلامت روح عباد رو بجی عباد رو بجی فیصلہ میرے نبی تھے پائے گیا مسجد نبویت آج میرے نبی نے تختیاں بیکھنیاں فرمایا انہیں تا فیصلہ جب میں نہیں آج وہ کرے گا جس منو محمد بنا ہے سلامت روح عباد روح اللہ نے کہا جبرائیل جی رب جلی فیصلہ میرے تپے گی جلدی کر جنت جو ست موتی چک تے حبیب میرے نواف تختیاں انج کرے پہلا موتی ایدر ڈگے گا دوسرا ایدر تیسرا تے پھر چوتھا پنجوہ تے چھوہ جلد تین تین موتی ہو جانگے تے ستوہ موتی فیصلہ کرے گا پہلا نمبر تے کہوں نے تے دوسرے نمبر تے کہوں نے اتنے خوب صورت بندے اتنا بہترین مجمع مالک سارے نے سلامت رکھے ایک لطف لہی ہے جرال کے کیوں نے کہا جی تین تین موتی ہو جانگے تے ستوہ اللہ پہ اندر ستوہ فیصلہ کرے گا تُسے سوچو ای جڑا اللہ کون کہ کے کائنات نو خلق کر دے اے فیصلے نو لیٹ کر کے کوئی لطفی نہیں دا پہا ساتھ آمان ہوئے جی جی خدا دے قسمیں اہمین بندیاں دے مو بندے اہمین زاکر اہمین گلہ کر نہیں ایک خاندہ نیس ہے جنہ دیئے گلہ لمیہ کر کے تے بار بار کر کے لطف لہنا اللہ دی سننا دے ایک خاندہ نگبلہ ایسا ہے اہمین کوئی ایسی گل نہ کرے آج میرے نبی نے تختیاں کی دیں آج اللہ نے کہا جبرائیل سوٹ پہلا موتی سوٹ حضرت جبرائیل نے پہلا موتی سوٹیا میرے مولا حسن دی تختی تھی آیا میرے مولا حسن مسکرائے پتہ نہیں تُسا لطف لے آئے کہ نہیں میں لیلے ہے جیڑا اگئی حسن سی یاہی آباد روایا جیڑا اگئی حسن سی اوہ مسکرائے دوسرا موتی میرے مولا شبیر تھی تختی کی آیا میرے مولا شبیر مسکرائے تیسرا تچونتھا پنجما تچھے تین دن موتی ہو گئے اللہ نے کہا سوٹ ستوہ موتی سوٹ حضرت جبرائیل نے ستوہ موتی سوٹیا اللہ نے کہا ہون کوئی تیزی وخانے فرمایا تیزیاں عطا کرنا ربی تو ہوئے تو تیزی عطا کرتا میں تیزی وخوا فرمایا تختیاں دے پہنچا تو پہلا موتی تو لگو چیر دے حسن وی بے اے بے حسین وی بے ملک تانو جزائے خیر رتا فرما راضی ہوگئے ہیں جی راضی ہوگئے تانو پتا ہے مخورم میں تھوڑی ثقاوت اندھی ہے میں کوشش بے کرنا ہے کہ تواڑا حق نہ رکھا جنہ تواڑا حق ہے تانو دیکھ جاؤں اگلے حق میری اشوق ہے میں جت ہوتا جنہ حق کو پیش کرید ہے اگلے حق مرضی دعا تو اسی کریا جی انشاءاللہ میں کوشش کرنا انتا مطلب ہے جنہیں بے عیب تھی نظر چھے بے عیب نے انتے مطلق کنے کو پوچھئے ابن خلدون کو پوچھ لئے ابن عوام کو پوچھ لئے ابن کسیر کو پوچھنا بے عیب ہے اور پوچھنا میں تھے کسے بے عیب کو لے چاہیے دینا میرا دل کرتا ہے آج دیس مجلس پاکچ نہ سنیاں کو پوچھئے نہ شیعہ کو پوچھئے صرف قرآن کو پوچھئے کہ دس اللہ دا قرآن تیری نظر ہے جو حسین کیا ہے قرآن گے تو ساڑی حد ایت سیہی ہیں کوئی قرآن گے تو دس اللہ لگا جی قرآن کی کو پوچھ نہیں ہے ایت بہت ہو Biliebenchs毅 بے ٹائم نہیں کہ میں مکمل ایت پڑھا ایت مبالاہ ہر بندےنا ہو دی ہر بندےنا ہو دیے ایت تا ٹائم نہیں صرف ایک لفظ پڑھنا ایک ان bets مجلس پڑھنے مجلس ہو جائے گی پوری کوئی ایت واسطہ اشرہ چاہید ہے صرف ایک لفظ قرآن کو پوچھنے آگے حسائم کی توجہ فرمانا اب نہ آنا آئی چھے صرف ایسے لفظ نبیہ کیا اسی اپنے بیٹے تتوسین تتوسین اسی تتوسین یہ فرق نہیں ہوں میں تک لوگ کے منبر تیا کھنگا کہ اسی یہ گال کرنے ہوں ہوں تو مراد میں ہوں پائی آمر مجاور ہو سکتے نہیں یا کوئی حور زاکر ہو سکتے ہیں یا میں کہا کہ توسیہ آنچ کرو اندھو مراد سارا مجمع ہو سکتے ہیں اسی توسیہ یہ فرق ہے نا نہیں ٹھائر ہو محرم تو پہلا ہار پانی انہوں تھانے در ساتھ لیں دے انتا کوئی چوکھائی ساتھ لیں دے تو ساتھ کی اندھو نے گال سنو کوئی ایسی ویسی گال ہے نہیں ہونے چاہیے دی اندھو جی میں تک بھی قدی نہیں کیتی اور جنے منظوری دینی ہوں ہون تھا میں تشات کرنے کی تھی اندھا میں تیری کتوں گال کرنا ہیں چاہیے سد دے اندھو سپیکر ہے کہ کھلا آخر چر دے ہو اور پھر بانی سی Today پہلا کہنے میں تشات کرنے کیتی پھر اندھا اسی اسی نئی کر دے اسی نہیں کر دے book ڈی اسی ایجے مہ آو نا بلو مہ لگ جنے آن نا اندھا اسی اسی سارے آون دے ہونا ہون اندھا اسی نئی کر دے اسی نہیں کر دے جتو اندھا اسی نہیں کر دے جے میں اسی سمجھا لے آنا تو میں مجلس سمجھا لے نہیں ہاں جے میں اسی سمجھا لے آنا اندھا اسی نہیں کر دے جتو اندھا اسی نہیں کر دے بات دو اندھا تسی بھی دیان رکھے آجی اندھا اسی ہے جی میں شامل ہاں تسی شامل ہو اندھا تسی حوالتار شامل ہے سپائی شامل ہے سنتری شامل ہے انہاں مطلب ہے اسی تسی فرق ہے نا چھڑوں ساریاں گلنہ حسین رضی اللہ اکھڑے کہ علیہ السلام اکھڑے آپ قرآن لے جو کسے مالوی دا سرد رکھے صرف اینہ پوچھو اے اللہ دا نائی اے حسین نبی دی اسی یہ جو لے کہ توسری یہ جو لے روحو روحو اللہ علیہ السلام اب آدربو جی اسی اسی توسری یہ فرق ہے ایک ہو رہا ہے سنا دیں سنا دیں دوستان یہ کتاب میں جائے ساڑیاں کتاب اچھ نہیں اندھنے امام حسن بادشاہ نے صدقے دی خجور پلکھے نرموچ پا لے ساڑیاں چھ نہیں ماف کرنا کیونکہ جنہوں پلکھا لگ جائے نا ساڑا امام نہیں دا یہ جنہوں پلکھا لگ جائے اسے انہوں امام مندی نے جو دوستان یہ کتاب اچھ لکھی انجھ لکھی اندھنے اپلے کھنا صدقے دی خجوروں نا موچ پا لی تے نبی پاک نے انجھ انگل دے کے نا آنج تے کارڈ کے اوتھے سڑی میں گردن کٹھا دیاں گا جی او اس کتاب اچھ بھی انجھ لکھیا ہوئے کہ حسن تینوں نہیں پتا تیرے تا صدقہ حرام ہے اندھنے چھ بھی انجھ لکھا ہے حسن تینوں نہیں پتا اسی اسی صدقہ نہیں کھان دے اسی صدقہ نہیں کھان دے ایک صحافی نے پوچھیا جد تُسی نہیں کھان دے تے پھر ایک نہیں کھان دے فرمایا تُسی ہی کھانو اے آباد جی جی آباد رہو جی سلامت رہو اینا مطلب اسی تُسی یہ چھ فرق ہے نا میرے مولا حسین قرآن دے مطابق نبی دے بیٹے نے قرآن دے مطابق نبی دے بیٹے نے آ کے پڑھ لو بیٹے نے مدودین سحابی لکھے پرشانتے نہ ہوگی اے لالا موسیٰ ہے کیسی ترتی ہے میں ایتے پہلی باری آدم ہوں ایتے شہر اچھ انجھ میں پڑھ گیا گیا پیچھے لیکن میں پتہ ہے ایتے انتہائی سلجے لوگ نے میرے تو بغیر نہ داد دیں دیں تو میرے تو بغیر نہ حوصلہ فضائی کر دیں میں تو آڑے کوئر آیا نہیں تو سنے آتے میں بڑھے تو انگی طریفہ تُسی توجہ فرمانی تو میں انتہائی سلجے طریقے نہ پڑھنا چاہنا تُسی توجہ فرماؤ ایتا مطلب ہے اُس صحابی لکھئے ہیں مدودی اُس مولا حسن نے صحابی لکھئے ہیں شاید میں آج وانڈے کر دی جاؤں ہوں اُس مولا حسین پادشاہ نے صحابی مولا علی نے صحابی تے اُنجھ قرآن تے مطابق بیٹے نے صحابی نہیں اُن دا اپنا سینی رجعہ نے نا آیا جیسے لکھی ہے تو لکھی رکھے اُنجھ بس ایک گل ہے جیسے امام حسین نے صحابی لکھی ہے نا اُس لکھئے ہیں کہ مولا حسین در کے مدینہ چھڑیا پرشان نہیں ہونا مطمئن ہو کے سنوے اُس لکھئے ہیں جیسے صحابی لکھئے ہیں اُس لکھئے ہیں کہ حکومت دے لالچچ مدینہ چھڑیا اور جنہیں تُس ہی پرشان نہیں ہوگئے سارا مجمع جیسے پرشان ہوگئے تو ہنو مرجن دے اور یار جنہیں زین ہے جہاں ہی صحابی اُسے گلہ لکھی گئے ہیں نا ساڑھے مطابق تھے بیٹے نے اور جنہیں زین دوئے ہیں کہ پتا لگیا نا کہ صحابی دار بھی سکتے تو حکومت دا لالچ بھی کر سکتے نہیں نہیں پیغام پہنچیا نہیں میں تنہوں اچھے کھلو گلد سا ایک تیسی گستاخ سحابہ نہیں ساڑھے تے چھوٹھال دا میں اسی گستاخ سحابہ نہیں اسی نوکر سحابہ اسی خادم سحابہ اسی نوکر اسی گستاخ نہیں اسا تے محمد والے محمد رو مننڈ دا طریقے سحابہ کو پوچھے سحابہ تاکہ کسے مان کے بخائے ہیں نا اینج منو کسے بخائے ہیں نا نہیں میں گل سننا ایک سحابہ نے کسے پوچھے آ کہ زہرات دروازے دی اچھے اتے لکڑے ایک کڑے درخت دیئے بیر دیئے کہ خجور دی سحابہ نے کچھ اکل دا علاج کرا میں در زہرات نظری کدی نہیں چکی صحابی دا عقیدہ سوڑ لے جا یہ صحابی کنوں اندر اب آدھر بجیس صحابی دا میں آ رہے ایسے میں شاہ نے صحابہ پڑھ لگا تو بخرا منوں کا انٹر چاہیت ہے لیکن میں گئے جانا صحابی در سکتا ہے لیکن میرے مولا صحابی نہیں یار صحابی دا درنا ہو بقیدہ قرآن چا مجود ہے یہ صحابی نہیں در سکتا در سکتا ہے ہاں قرآن ہے اللہ فرمنا ہے وہ دولو جب گار میں تھے تو مصطفیٰ ساتھ والے سے کہتے تھے نہ ڈر خدا ہمارے اینا مطلب ہے ڈرے نے نا تکھئی کہ ڈرے نے ایسے کوئی بندہ آکھ ہے کہ نہیں بہاری بار نکلے تھا فیر مار چھڑنا ہے تو میں پاچکے اندر بڑھا تے اندر ساپ پو بھی اور ڈر آئے گا نا ڈرے ل تھا تے ڈھاری گا ہوتا ہے نا انہوں نے درنا تو ہی نہیں ڈرنا فطرہ تے ڈر آلی تھا تے ڈر آو دے ڈرے نے تو فطرہ تے اصل پاڈے اندرے گا لے و جتے ساڑھا ستا سی اُتھے بھی تے خطرہ ہے سی ہائے ہائے راہ دیکھے یا راہ دیکھے اوہ ڈرے نے اوہ نہیں ڈرے نا میں گردن کٹھا دیا گا کہ نبی اکبر یا کیا ہوئے اصا غار ساور جانے تو اُتھے بندے پہنے نے جتے میرے مولا ستے نے اُتھے ایلہ نے کہ آج رات میرے بستر پر خطرہ ہے اُتھے ایلہ نے جو ساری رات ستے نے تکل مکلے ایجے دوہ جہانا دا سردار بھی کوڑے تے ساری رات نہیں ستے اے ڈرے نے تے وہ نہیں ڈرے ڈرنا فطرت ہے مشکل جملہ ہے اے سنا کے جانا اے جڑے ڈرے نے نا اے تابے فطرت نے جرا ستا رہا و فاتے فطرت ہائے ہائے آبا ہے امرو جار جی سلامت رو مل کے راضی ہو گئے جی جی او فاتے فطرت اچھا ہون میں صحابی دا درنا قرآن چپڑے ہے تے میرے کو پچھو نا یہ جو اکھ ہے تے مولا علی نہیں ڈرے تے ہی نا درنا بھی قرآن چپڑے جی تو تو آخی ہے کہ میں قرآن پڑنا ہے تے میرا ہاں کے نہیں بڑھا قرآن چپڑا یہ درنا قرآن چپڑے ہے تے نا درنا بھی تو قرآن چپڑنا چاہیتا ہے آہ قرآن ہے انہوں نے درنا قرآن چاہیتا ہے ہے نا جی قرآن دا منکر کافر ہے نا شیعہ نا سنین نا دیو بندین نا اے لی حدیث جی لا قرآن دا منکر ہے صرف کافر ہے وہ کچھ بھی نہیں قرآن دا مطابق صحابی در سکتا ہے میرے مولا کیوں نے درے آہ قرآن ہے اللہ فرمان دا اللہ انہا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحضنون اللہ کے ولیوں کو نہ خوف آتا ہے نہ حضن کیا بات ہے اے حیاء عباد روجی راضی اے حیاء عباد شاہد ہے اینا مطلب ہے صحابی در سکتا ہے ولی نہیں ڈر دے کیونکہ ڈرنا عیب ہے جن رچ عیب آجائنا وہ حابی نہیں ہو سکتا جی جی وہ حادی نہیں ہو سکتا صحابی در سکتا ہے میرے مولا نہیں ڈرے صحابی حکومت دا لالچ بھی کر سکتا ہے بلکہ صحابہ نے کیتا ہے سکیفہ بنی سادہ مہاجر آن دے سر سادہ ہونا چاہید ہے ان سار آن دے سر سادہ ہونا چاہید ہے تو سادہ پرشان انہا اگل نہیں اور جیتے حکومت تو دڑائی پی اندیسی نا سادہ ہو تھے ایک کوئی نکسی میں آکھیں سی سادہ دے مجلس اجدی سادہ امام تے کتے رہ گیا سادہ ابو زر بھی نہیں سی سادہ سلمان فارسی انہاں مطلب ہے صحابی در سکتا ہے تو میرے مولا حسین صحابی نہیں نبی دے بیٹے نے تو انجے بیٹے نے جو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں نے ہاں سلامت رو جی علیہ السلام میں غلط ہے اہی دا مطلب ہے پڑے لکھے لوگ نے اہی چھے کو بندہ پڑے جب ہمیں نہ پڑے اے پہل نہیں جان دینے کہ کسے علیہ السلام دا پتر رضی اللہ نہیں ہوتا آہ 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 رو جا اور کسے رضی اللہ دا پیو علیہ السلام نہیں ہوتا میرے مولا حسین علیہ السلام نے پتر نہیں سل اللہ بے پتر سل اللہ بڑا نہیں ہوتا اور یار سل اللہ بڑا ہوتا ہے شبہ میں راج سارے نبی کٹ کے کھڑے کر لے انہوں نے کہتے پڑھو دور کہتا نماز وہ کوئی نبی نبی نے دی قضاء ہوئی سی کیوں پڑھائی کوئی رہ گئی سی کبران جو جو کٹے سارے کیا بات ہے انہوں نے کیا سی سارے علیہ السلام کہ ساڑے جو جماعت کا انکرائے گا اللہ کیا سارے ارامنا کھلوتے رہو سل اللہ آہ دا احتیام کیا بات ہے سل اللہ نہیں ٹھائرو نہیں 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 میں مطمئن نہیں ہوتا میں اتھی پیغام پوچھا آکے فضائل تینا میں ممبر چاہتے لے گا فضائل تے پھر مسائب میرے پاہی پڑھنے کے براندگی کرنے کے تے ایسے کر کے میں پیغام پہنچا کے کیونکہ حاضری میری پوری ہوگی جتنا میں پڑھنا چاہتے ہیں اب آدھ رو جی مالکہ سلامت رکھے داتا صاحب جماعت کران دے خون داتا صاحب جماعت نہیں کران دے آپ پیشلے چوملے میں سمجھا تجھ پڑھے لکھئے تا میں گل کیتی ہے آپ نے پینٹ دوں دہتے قدی بھی نہ کردہ کیونکہ پڑھے لکھے بندے سکال نو قبول کردے وہ چار پانی بندے بیٹھے سارا انپڑ انہوں نے کہے یارے کامالی بھی سرکار نہیں تے بری بھی امام نہیں تے کلندر بھی کلندر نہیں اس داتا صاحب نو صاحب کیوں وان دے نہیں انہوں دا میں صاحب لائے پینٹ کوٹ پاندے ہوں اور یار کران دے رہنے داتا صاحب تکراہ سکدے نہیں داتا صاحب جماعت کران دے ہون ہو سکدے پچھے بابا فرید کھلو جان کامالی سرکار کھلو جان یار کھلو سکدے نہیں کھلو سکدے نہیں پچھے کھلو سکدے نہیں جہ داتا صاحب جماعت کران دے ہون تو اتو حضرت بلال رضی اللہ آ جان اینہ مطلب ہے آپ جی حضرت بلال دول پچھے کھلو جان کے سارے بولو کی اگے ہونگے انہوں نے اکھن کے ورے رحمت اللہ پچھے ہو جاؤ رضی اللہ آگئے تو جماعت کرائے گا انہ مطلب ہے جللے رضی اللہ آ جائے گا تو رحمت اللہ پچھے ہو جائے گا انجھے گا پچھے ہو جائے گا اب آدھر وہ بڑا وڈا مسئلہ اللہ ہو جائے گا جی تُسا سوال لے آتے او جناب وہ اکھن کے پچھے ہو جاؤ یہ حضرت بلال جماعت کران دے ہون تو پچھے ہو رضی اللہ کھلو سکتے ہیں نا کوئی بھی کھلو سکتا کی کہلے حضرت بلال نو عام صحابی نہ سمجھے جائے اللہ نے کہنا دے اللہ جنہ دے سب تو زیادہ اعتماد کیتے انو محمد نے محمد سب تو زیادہ جنہ دے اعتماد کیتے انو بلال آلہ دے یہ سحابی ہے جنہاں کاردہ بھی کم کرتا سی جنہاں سعودہ بھی لائے کے جانتا سی انو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلامت رہو اوہ جماعت کاردہ دے انو پچھے اور کھلو سکتے ہیں نا سحابی جنہاں اتو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آجان اوہ پھر حضرت بلال پچھے کھلو جانگے نہیں رضی اللہ پچھے ہو جاؤ علیہ السلام آگے پچھے ہو جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جماعت کاردہ ہون ہو سکتا ہے پچھے کوئی اور نبی کھلو جائے تجھے قرآن دے ہون تو اوہ تُو سل اللہ آجائے آجائے سلامت رہو یار راضی ہو گیا جی راضی ہو گیا جی جی سل اللہ آجائے حضرت عیسیٰ پچھے ہون گے کہ نہیں ہون گے اہنا مطلب نشانگیاں لائیے آجائے رحمت اللہ منکر اسی نہیں انہوں نے مندنے ہیں پر آجائے آجائے رضی اللہ منکر اسی نہیں پر مننے آجائے 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 سارے نبیہ تے ایمان لے ہونے پر آجائے تے آجائے سل اللہ رہو میرنگار نتیجہ جناب دے حوالے کرام اے جی رحمت اللہ ہے اے رضی اللہ دے کہ نہیں نہ ہو سکتا یار نہیں نہ بولو بولو سارے نہیں نہ ہو سکتا تجھے رضی اللہ اے علیہ السلام دے گے نہیں نہیں نہ ہو سکتا اے اندے کے نہیں ہو سکتا اے اندے کے نہیں ہو سکتا اے اندے کے نہیں ہو سکتا اقلی تسلیم نے انہیں بھی کر دی انہاں پندیاں نے دماغ دا علاج کرانا چاہید ہے جب پاگل کھانے چھاٹے ہونا چاہید ہے اور جدو سل اللہ آگے اے تو علیہ السلام آجائے نہیں آسکتا پر رضی اللہ ہی تو پڑھ گیا کیا کیسے ہو جائے گا سلامت رہید ہے مالک دل سلامت رکھے میرے مولا حسین نبید ہے آتھنا لائے میں شدن لگا میں شدن لگا میں آپ پہ شدن لگا ایسی ایک چاہے مہرم پہ پڑھنے گوڑے بیب اوٹھے زاکر پڑھے انتے ہیں سارے تو سارے آدھے بچے سوا کہیں پہنے تو سوا ہی پڑھنے دوڑے چنہ میں پڑھیں پہنے پہنے پڑھنا پہنے تو ایسی میں نہیں سوا پڑھنا ہمیں ایسی مکان لگا بالکل دو تینہ میں ٹھائیں کیا انتے ہیں ڈر کے مدینہ ڈر کے میرے مولا حسین وہ لینے اپنے میار دے مطابق جی اپنے میار دے مطابق ایسی میں تعلق خبر دینا تو آنے جڑے ایسی دے وزیر نے جائے امینے نے انہیں کالے سی تو لگے ساں کسی دی جیب کٹ لیں کی گالے کٹ سکتے ولی تو نہیں امام تو نہیں ہاں کو کل اندر تو نہیں کٹ سکتے بچ بندے ہسے کے انہیں کیونکہ تسیہوں دے وہ گالک ہی نہیں دی پہ کرنا ہے اندھے تھے چار کروڑ دی گڑی ہے تو اس چار سو کسی دے کٹ لیں انہا مطلب ہے ایسی مجود ہے تو اسی من نہیں کوئی جیب کٹ سکتے مولا حسین دی کل کرن تو پہلو میرے مولا دا میار تبیغ میرے مولا دی شخصیت تبیغ وہ بولنے اپنے میار دے مطابق کہ کل مکلے اندر گھنے کل کل مکلے مولا فرمان دن بتا وہ کیا کہتا ہے انہاں بیعت کا مطالبہ کرتا ہے مولا دن کل دسانگا دس سنچے خاندان کدی لیٹنے کرتا میرے مولا دا ارادہ سی کہ جیب کن ٹوٹے رن دینی ہے اے ہو بھی سادل ہے کال مو بڑا بڑا تیز مولوی ہو رہے انہاں نے واقعی ڈر کے دوسرے دن فیر کر لے گئے مولا دن اب بتا وہ کیا کہتا ہے انہاں کیا بیعت کا مطالبہ کرتا ہے ایچھے میرے مولا نے اے نہیں اکھیا کہ میں اس کی بیعت اے نہیں اکھیا کیونکہ حادی ہو اندھا جیب کلیہ دن تھے حادی ماں باپ دی عزت کر کے دس ہی ہے اسا ساری زندگی کرنی ہے حادی جتیمہ دی حقوق دے کے دس ہی ہے اسا ساری زندگی دینے نہیں اوہ حادی نے یہ کلیہ دیتا ہے اگلے پچھلے آخری کل کر رہے ہیں اگلے پچھلے ویچ لائے کے میرے مولا فرمان دن تو بھی سن دے اور اسے بھی بتا دے کہ کوئی مجھ جیسا ہوں اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا اور جو مجھ جیسے سے بیعت مانگے وہ اس جیسا ہوتا ہے میرے مولا شبیر پوری کائنات تو بڑے نے لیکن حضرت علی تو چھوٹے نے میرے مولا حسین پوری کائنات دے سردار نے لیکن حسین دے سردار دن علی میرے مولا حسین پوری کائنات دے نواب نے لیکن حسین دے نواب دن علی ہے قرآن میرے حد سے اے شیعتیں جیڑا چھوٹے کڑوں بیعت منگے اور چھوٹا یزیدی جینا بھٹے کڑوں بیعت منگے بھٹا یزیدی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی سید زادہ سید نعیم عباس بہاری آف اب صاحبات بہت سونے دازدے ذکر محمد و عالم محمد بیان کر رہے ہیں سن تشریف رکھو مجلس سے یہ ختم نے ہوئی آخری ذکر محمد تشریف رمانے اور ساڑھے محمد ذکر نے مہربانی کرو جلدی دنال اگر کوئی ضروری کام میں ہو کارکے تھے اس جگہ تھے تشریف لاو مہربانی کر رہے ہیں ساڑھے